انگلیش کے لیے آپ نے بہت سارے ایفرٹس لڑا لیے ہیں بہت سارے ایٹمٹس کر لیے ہیں بہت ساری کوششیں کر لیے ہیں لیکن اس کے باوجود بھی اگر آپ کی انگلیش نہیں صدرتی ہے تو آپ کو سوچنا پڑے گا کہ آپ ایفرٹس کر رہے ہیں یا ایررز کر رہے ہیں یاد رکھئے کہ سیم ریپیٹڈ ایفرٹس برین سیم ریپیٹڈ ریزرٹ سپوز آپ کو چائے بنانی ہو اور آپ کی ریسیپی ہو ایک کب دود ایک چمچ چینی آدھا چمچ پتی اور پانچ منٹ تک اس کا بوئیلنگ مطلب پانچ منٹ تک اسے پکانا اس کے بعد آپ نے چائے کو ٹیسٹ کیا آپ کو لگتا ہے کہ چائے ویسی نہیں بنی ہے جیسی آپ چاہتے تھے چائے کا ٹیسٹ ویسا نہیں ہے جیسا آپ چاہتے تھے آپ دوسری چائے بنانے کیلئے ٹرائے کرتے ہیں آپ دوسری چائے بنانے کیلئے ایفرٹس لڑاتے ہیں لیکن آپ ریسیپی سیم رکھتے ہیں وہی ایک کب دود ایک چمچ چینی آدھا چمچ پتی اور وہی پانچ منٹ تک اس کا بوئیلنگ ٹھائی اب ذرا آپ ڈیسائیڈ کر کے بتائیے کہ کیا آپ کی یہ نئی والی چائے اس پرانی والی چائے سے الگ ہوگی کیا اس نئی والی چائے کا ٹیسٹ اس پرانی والی چائے کے ٹیسٹ سے الگ ہوگا obviously not کیونکہ جب ایفرٹس ریپیٹیڈ اور سیم ہیں تو ریزلٹ بھی ریپیٹیڈ ہوگا اور سیم ہی ہوگا اسی لیے انگلیش میں کہا جاتا ہے سیم ریپیٹیڈ ایفرٹس برنگ سیم ریپیٹیڈ ریزلٹ آج کی اس ویڈیو میں میں سٹوڈنٹس اور انگلیش لرنرز کی ایسی سیون مستیکس کو پونٹ آؤٹ کرنے جا رہا ہوں جو ہمارے سٹوڈنٹس ریپیٹیڈ لی کیے چلے جا رہے ہیں کہنے کو تو وہ ایفرٹس سمجھتے ہیں لیکن ایکچوال میں وہ ایفرٹس نہ ہوکے اب ایررڈ ہو گئے ہیں ویڈیو کمپیٹیو بلی تھوڑا لنبا ہے تھوڑا ایکسٹینسیو ہے اس لیے بیچ میں سکپ کرنے والے لوگ چاہیں تو ابھی سے سکپ کر سکتے ہیں ویسے بھی اگر آپ پندرہ آیاد بیس منٹ کا ایک لنبا سا ویڈیو نہیں دیکھ سکتے ہیں انگلیش کے لیے تو پھر کتنی سنسیاریٹی ہوگی کسی لینگوچ کو سیکھنے کے لیے اس پہ یہاں پہ کوئی بحث نہیں ہو سکتے ہیں میں ہوں Zulfiqaar محمدی اور آپ دیکھ رہے ہیں Learn English with Zeddy so let us start now talk about the mistake number 7 trusting internet آج کل ہمارے سٹوڈنٹس کا ایک بہت بڑا سیکشن ایک بہت بڑا گروپ internet پر trust کرتا ہے اور اس نے اپنی textbook یا اپنی syllabus والی کتابوں کو سرے سے ignore کر دیا ہے مطلب سٹوڈنٹس کتاب کی طرف بالکل بھی توجہ نہیں دیتے ہیں اور سارا دھیان internet پر لگاتے ہیں انہیں کوئی بھی knowledge لینا ہوتا ہے کوئی بھی information لینا ہوتا ہے تو وہ internet پر rely کرتے ہیں جبکہ internet کے ساتھ سب سے بڑا problem یہ ہے کہ کونسی information fake ہے اور کونسی information real ہے وہ اس چیز کو differentiate نہیں کر پاتے ہیں internet میں مانتا ہوں اور سبھی مانتے ہیں کہ internet information اور knowledge سے بھرا پڑا ہے لیکن internet کا یہی سمندر جس میں fake information بھی ہے اور real بھی ہیں ان دونوں کے بیچ میں differentiate کرنا کم سے کم students کے بس کی بات نہیں تو ہمارے students بہت fake information کے شکار ہو جاتے ہیں جب real life میں کہیں ان کا آمنہ سامنا ہوتا ہے تو پھر ان humiliation بھی اٹھانا پڑتا ہے اس لئے internet پر rely کرنے سے بہتر ہے کہ آپ کتابوں کی طرف زیادہ دھیان دیں میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ آپ internet چھوڑ دیں لیکن لہتر ہے کہ آپ کتابوں کی طرف بھی ٹاک ڈمیسٹک نمبر سکس دیس سرچ آف ٹرک اور ٹک میرے پاس بہت سارے میسیجز اور بہت سارے کومنٹ سے روز آتے ہیں جو مجھ سے یہ کہتے ہیں کہ انگلیش بولنے کا ٹرک بتا دیجی آپ ایک گلوبل لینگویج بولنا چاہ رہے ہیں آپ ایک گلوبل اور ایک انٹرنیشنل لینگویج سیکھنا چاہ رہے ہیں and with the help of tricks is that not ridiculous is that logical یہ بہت ہی ریڈی کولیس ہے کہ آپ اتنی بڑی لینگویج کو جو کہ ایک گلوبل ایک انٹرنیشنل لینگویج ہے جس میں پھرزز اور ایدیم اور ورڈز ملا لیں ٹرمز ملا لیں تو ملینز ہو جاتے ہیں انہیں آپ tricks کی مدد سے ایسے سیکھ پائیں how's that possible tricks اور tips چھوڑیے اور hard work کی طرف آئیے and talking about the mystic number 5 and this is ignoring basics سب سے پہلے یہ سمجھئے کہ basics کیا ہوتے basics ہوتے ہیں reading writing and then spelling بہت سارے students کا reading level بہت خراب ہوتا ہے اگر آپ کا reading level خراب ہے then how can you speak english very well کیونکہ reading کیا ہے جس چیز کو آپ دیکھ کے صحیح نہیں پڑھ پا رہے ہیں اسے آپ بینا دیکھ کے کیسے صحیح پڑھیں گے اور چونکہ آپ کا reading level 0 ہے تو آپ writing level 0 ہوگا آپ اپنی طرف سے کچھ بھی نہیں لکھ پائیں گے چونکہ reading level 0 ہے تو آپ spelling level 0 ہی ہوگا بہت زیادہ mistakes کریں گے آپ spelling لکھ اس کے لیے آپ tricks سہارہ لیں گے اس spelling کو یاد کرنے کی رکھنی اس طرح آپ double محنت کرتے اور آپ کو حاصل بہت کچھ نہیں ہو اتا ہے اس لیے اپنا basics پہ محنت کیجئے reading writing and spelling improve your translation start reading the books میں نے اپنی زندگی میں جتنے بھی قابل لوگ دیکھ ہیں ان میں سے کوئی بھی بندہ ایسا نہیں ہے جس نے بہت ساری کتاب نہ پڑھی and now switch to the mistake number four the mistake number four is how long mostly students یہ سوال ضرور کرتے ہیں کہ میں کب تک انگلیش سیکھ جاؤں گا کسی بھی چیز کو سیکھ نے کے لیے ایک definite time set نہیں کیا جا سکتا ہے you have to remember that point language سیکھنے کا یا کچھ بھی چیز سیکھ سیکھ نے کا پورا process ہوتا ہے جس میں آپ دھیرے دھیرے میچی اور ہوتے چلے جاتے ہیں کوئی ایک دن کوئی بھی بندہ determine نہیں کر سکتا ہے کہ مطلب آپ کب تک ایسے ہو جائے پھر دوسری بات یہ ہے کہ کب تک سوال ہے کہ میری انگلیش کب تک بہتر ہو جائے گی میں کب تک انگلیش سیکھ جاؤں گا اس سے curiosity تو جھلگتی ہے لیکن اس سے یہ بھی پتا چلتا ہے کہ بندہ time invest نہیں کرنا چاہتا ہے وہ چاہتے ہیں کہ overnightly کوئی miracle ہو جائے اور مجھ انگلیش بول نہیں آجائے you will have to invest your time if you want to learn english and not only english but also anything کچھ بھی سیکھنے کے لئے آپ کو کم سے کم time to invest کرنا ہی پڑے گا تو اس لئے یہ how long question نکال کے رکھ دیجئے اپنے dictionaries and switch to the mistake number 3 and this is ignoring offline teachers آج offline teachers کو سرے سے ignore کرتا ہے وہ youtube پر videos دیکھتے ہیں حالان کہ میں online available ہوں لیکن پڑھائی کا جو اصل مزا ہے وہ offline ہے یہ بات آپ کو ماننی پڑے ایک بندہ آپ پر سامنے ہوتا ہے آپ اس جو چاہیں پوچھ سکتے ہیں offline teachers کو ignore نہ کریں دے سکتا ہے وہ online میں کبھی پوسیبل نہیں that is my personal experience and now talking about mistake number 2 this is also a big mistake but the biggest mistake is yet to come پہلے نمبر پر بتاؤونا کہ سب سے بڑے mistake کونسی ہے فلال mistake number 2 کی بات کر رہا ہوں جو کہ بہت بڑے mistake ہے وہ کرتے ہیں سوچتے بہت ہیں اور کرتے کچھ نہیں ہے مطلب میں انگلیش کب تک سیخ جاؤں گا میں انگلیش کیسے شروع کروں کیا کروں کیسے کروں تو کہاں سے شروع کروں کب شروع کروں اچھا یہ بتائیے کونسی کتابیں پڑھوں یہ سارے سوالات اگر آپ کرتے ہیں all these questions if you make and do not do anything تو یقین جانیے انگلیش کبھی نہیں آنے والی اتنے questions کس لیے آپ کوئی سے انگلیش کتاب لیجے اور پڑھا شروع کر دیجے یہ کوئی الوپی تک دوا نہیں ہے کہ ایکشن ہو یا نہ ہو ری ایکشن ضرور ہو گا یہ کتاب ہیں آپ پڑھ نقصان کچھ نہیں ہونے والا ہے اب رہی بات یہ کہ کہ ہر آدمی کا beginning layer الگ ہوتا ہے ہو سکتا ہے آپ کو A for apple شروع کر نا پڑھے ہو سکتا ہے آپ کا translation already clear ہو سکتا ہے کسی اور کو کو کوئی اور دکھ پت ہو تو it depends on your own situation how can how can I predict that where is your starting point you know it very well and you should start that do not worry about the reaction کیونکhi kitabho کا kari side effect nahi hota jo reaction hoga voh positive hoga aap kai inder gyan badeh da and now let's talk about the biggest mistake every student and english learners are making continuously and this is trusting mobile yes you got right most of the students are trusting mobile and not their mind yes hemaharay bhoot sara students pangke majority me joh hemaharay students hain or english learners hain woh mobile pa harosah karthay hain aapne dimaag par harosah nahi karthay dekhiye kash koi information aapko kohi milti hai internet pa koi informative content aapko milti internet pa to ap kya kata aap uska screenshot pay late usse yad karne ki košish nahhi karthay hain aapne dimaag me rakhine ki usse aapne mobile me kait kar late aap hota ye aap kuchh dine o bade kya thodhi hi dier bade aap bhool jate aap kya 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 tie dot kya 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 isa kya 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 آپ کو ملتا ہے تو بالکل اس کا سکرین شورٹ بھی لے لیجئے لیکن اسے یاد ضرور کیجئے ایسا نہ ہو کہ آپ کا موبائل تو گیان کا بھنڈار ہو اور آپ کا دماغ بلکل خالی ہو آج کل یہی ہوگا ہے موبائل میں گیان بھرا پڑا ہے ایک گیان کا مہا ساگر بڑھ گیا ہے موبائل اور دماغ بلکل خالی ہوگیا ہے remember that point my friends کہ یہ جو hard work کی جگہ لوگ انہیں smart work چلایا ہے یہ کھوکلا نارا ہے کوئی چیز smart work نہیں ہوتیا کیسے آپ کو کتاب پڑھنی ہے پڑھنی پڑھے گی if you are to practice you are to practice اگر آپ کا pronunciation خراب ہے تو آپ کو مہنت کر کے اسے صدارنا پڑھے گا why we avoid working hard why we doing that all these lollygag things we are doing and then expecting a better and scintillating result how is that possible آج کا ویڈیو چونکہ already بہت extensive ہو چکا ہے اس لیے میں بہت زیادہ solution آپ کو put up نہیں کر سکتا جہاں اس کے لیے آپ کو انتظار کرنا پڑھے گا میری دوسری ویڈیو کا جو بہت جلدی آ رہی ہے انشاءاللہ آج کی میری یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی جاننے کا انتظار کروں گا دعاوں میں یاد رکھئے subscribe to our channel learn english with z mohammedی خدا حافظ